ڈیری ورز کافی ٹائم سے جے کے پی ایسٹرن ڈیریکٹر ان پلاننگ ایسپیرنٹز پوچھ رہے تھے ریگارڈنگ اسٹرن ڈیریکٹر بوکلسٹ سورسز سٹریجی اور پڑھنا کیا ہے کہاں سے پڑھنا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی امپارٹنٹ رہے گا اگر آپ بھی اسٹرن ڈیریکٹر ان پلاننگ کا اگزام کے بارے میں سوچ رہے ہو اگر آپ اس میں سیریس ہو ڈیفنیٹلی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ہلے پور رہے گا دوستو یہاں پہ ہم سارا کوئی دسکس کر لیں گے لائک آپ کا جو پرلن میری ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہم چارچا کر لیں گے ساتھ ساتھ پری ایسیر پیپرز کے بارے میں بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے سیلیبس بکلسٹ اور سٹریجی تو یہ امپارٹنٹ رہے گا آپ لوگوں کے لئے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میری اس یوٹیوب چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہو جن لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور جانا اس سے مجھے بھی موٹیویشن ملے گی تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور بھی اچھے ویڈیوز لاتا رہوں گا دوستو آرڈی میں نے یہاں پہ ایک گروپ بنایا ہے جو سپسکرائب میں نے اسٹرن ڈیریکٹر کے لئے ہی بنایا ہے تو ایڈی کے بہت سارے ایسپرنٹرز وہاں پہ جڑے ہیں تو بہت سارے انفارمیشن جو بھی ویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ اس میں شیئر کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ بہت سارے کنڈ دیریکٹر آپ اس گروپ میں جوائن کر سکتے ہو دوستو میں نے بہت سارے پیپرز بھی اپلوڈ کی ہے جس میں آپ یہ سارے کمپلسری پیپرز ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اسسٹن ڈیریکٹر کے یہاں پہ اکنومکس اوپشنل سٹیسٹکس اوپشنل منیجمنٹ اوپشنل اور یہاں پہ باقی مجھے پیپرز بھی ہیں لائک آپ کا اکنومک کمپنیٹیو اکنومک ڈیولوپنٹ کا ایک پیپر ہے تو جتنے سارے پیپرز مجھے ملے ہیں تو میں نے اپلوڈ کر لیا ہے تو وہ پلی لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اگر آپ کا وہ اپشنل کمپلسری پیپرز دیکھنا چاہتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو ساتھی ساتھ ہم نے گروپ میں بھی وہ شیئر کیے ہیں ان کا جو پیڈی اپ ہے تو اگر آپ گروپ میں جڑنا چاہتے ہو وہاں پہ آپ کو پیڈی اپ مل جائے گا چلو ہم یہاں پہ دسکس کر لیں گے جو ہمارا یہاں پہ ہم کر لیں گے یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ سیل بس کے ٹاپکز ہیں ل کی آپ کا یہاں پہ کمپلسری پیپرز جتنے بھی آپ کے ہیں چار پیپرز تو ان کی بارے میں ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے آپ کو خود سے پرپیر کرنے ہو گی آپ کو کیا سورس اس میں پڑنا ہے تو وہ آپ کو خود ہی ڈیسائیڈ کر لینا ہی یہاں پہ میں چار سامارک جو آپ کے ہیں یہاں پہ کمپلسری تو وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے دوستو یہ آپ کی نوٹفکیشن ہے یہاں پہ آپ کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے یہ ٹوینٹی سیون تھا ٹوینٹی سیون آف مارج ہیں تو یہاں پہ آپ جلدی سے اپلائی کر لیجئے تاکہ یہاں پہ جو جگی پیسی کی سائٹ ہوتی ہے اس پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے تو لہذا ابھی سے آپ اس میں اپلائی کر لو تو اس کے بعد یہاں پہ جو دوستو انفرمیشن ہے آپ کی پرلمنیری کے بارے میں تو پرلمنیری میں یہاں پہ ایک امپارٹنٹ اپ ڈیٹ ہے تو اس سے پہلے 2011 میں ایک نوٹفکیشن آئی تھی تو جس کا شاید اگزام 2013 میں ہو گیا یہ یہاں پہ پرلمنیری کے بارے میں یہاں پہ انہوں نے کلیر لے لکھا ہے سکرین ٹیسٹ پہ شارٹ لیسٹنگ اپ ڈیٹ ہے پہ ریٹن ٹیس اگزامنیشن تو یہ پہلائننگ کے لیے یہاں پہ سٹیسٹس کم ایوییشن تھا یہاں پہ یہاں پہ سٹن ڈیریکٹر سٹس کم ایوییشن تو اس کا ڈیر تھا 23 افروری 2024 یعنی گیرہ سے ایک بجے تاکی پیپر تھا سکرین پہ مینز کے لیے جو بھی یہاں پہ جنہوں نے پرلمنیری کلیر کیا تھا اس میں بھی کافی سارے پوشٹس آئے تھے آ رہا ہون نائنٹی پوشٹس تھے یہاں پہ ٹوٹل اگریگیٹ میں تو یہ یہاں پہ دیا گیا تھا تو یہاں پہ پرلمنیری ہو گیا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا تو اب یہاں پہ important جو confusion ہے کیونکہ یہاں پہ اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ لیلی اگر زیادہ کندیٹرز آئیں گے تو دیفنیلی اس میں آپ کا پرلمنیری ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی ایک چانسز ہیں کیونکہ بلک میں وایکنسی آئی ہیں 2011 میں دیکھ لیجئے آپ اس میں پرلمنز ہو گیا کیونکہ اس میں بھی بلک میں پوشٹ آئے تھے لگ بگ نائنٹی آراؤن پوشٹس آئے تھے تب بھی اس میں پرلمنز ہو گیا تو آپ دیکھو پرازنٹ سیچویشن تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس میں کتنے اپلیکنڈز آئیں گے تو دیفنیلی پھر اس میں بھی پرلمنز ہو جائے گا لہٰذا اب آپ کے من میں کنفیوجن ہو گا کہ ہم کیا کر لیں گے تو یہاں پہ پرلمنز سیلیبس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں گے پھلا کیونکہ یہاں پہ اوبجیکٹو ٹائپ آپ کا پرلمنیری آپ کا اوبجیکٹو ٹائپ ایم سی کیو ٹائپ ہوگا تو یہ یہاں پہ دیا گیا ہے یہ یہاں پہ اسٹرن ڈیریکٹر سٹیسکس کا یہاں پہ دیا گیا ہے یہ کمیشن نے یہاں پہ کلیلے لے لکھا ہے کہ نمبر اپ اپلیکینٹرز ریسیور پھارٹ ایمیشن یہاں پہ اگر زیادہ اینڈیٹرز آئیں گے تو یہاں پہ پرلمنیری اوبجیکٹو ٹائپ آپ کا ہو جائے گا کیونکہ منز کے لئے شارٹ لسٹ کرنا ہوگا تو سیلیبس کیا ہوگا اس میں تو یہ یہاں پہ جنرل سائنس ہے آپ کا ایک تو جنرل سائنس ہوگا آپ کا دوسرا یہاں پہ آپ کا کرنٹ ایوینٹرز نیشنل انٹرنیشنل ایمپارٹنس ہوگا ورلڈ جیوگرافی انڈین پولٹی اکانمی انڈین نیشنل مومنٹرز تو یہ یہاں پہ کلیلے انہوں نے لکھا ہے منٹل ایبلیٹی بھی ہے یہاں پہ پھر یہاں پہ پھر در انہیں اس کو ڈیکوڈ کیا ہے تو یہاں پہ ڈیٹیلل سیل بس لکھا ہے پہ چنرز آن سائنس فیل بھی آ آ آ آ آ آ آ پریسیشن اینđ اینڈرسٹرینڈنگ آف سائنس تو سائنس میں آپ سیٹیٹک بھی آ سکتا ہے اور ڈائیناومی بھی ڈائیٹ میل آپ کو سٹیٹک پورشن بھی کور کرنا ہوگا ساتھی ساتھ کرنٹ ای پیرز بھی کرنا ہوگا تو یہ سارا کچھ ساتھی ساتھی یہاں پہ جمگو انہوں نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے وہ آپ کا میانز میں ہیں تو یہ یہاں پہ کلیرلی سارا کچھ لکھا ہے خیچورز کیا ہوگا اگری کلیر پہ دیا گیا ہے تو ڈیٹیلر سلبس ہے یہاں پہ پرلمنیری کے لیے اگر آپ آڈنا بھی چاہتے ہو تو یہ یہاں پہ کچھ ٹاپکز آپ کو یہاں پہ کور کرنے ہوں گے تو دوستو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو آپ کی یہاں پہ نوٹفیکشن اس میں پرلمنیری کی ذکر نہیں کی گئی ہے نہ ہی اس میں کچھ سلبس کا منشن کیا گیا ہے آلدو یہاں پہ چانسز ہیں آپ کی پرلمنیری ہونے کی کافی چانسز ہیں یہاں پہ تو سلبس بھی میں نے یہاں پہ بتایا ہے کیونکہ یہاں پہ نوٹفیکشن میں ابھی نہیں دیا گیا تو مور آلیس آپ کا سلبس یہی رہے گا کیونکہ پہلے بھی جو دس پوست آئے تھے اس میں صرف لگ بگ سیونہ ہنڈڈ کے آراؤنڈ ہی کنڈیٹ آئے تھے ان کا پرلمنیری نہیں ہوا تھا آلدو اس کا ابھی منز بھی نہیں ہوا ہے تو چانسز ہے اس کا اگزم اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہاں پہ جو اس اس میں سیونہ ہنڈڈ کنڈیٹ آئے تھے تو اس میں کوئی پرلمنیری نہیں تھا کیونکہ انہوں نے پہلے اس میں منز کا ڈیٹ نکالا تھا اس کا ابھی منز بھی نہیں ہوا تو پھر وہ پوسپون ہو گیا تو یہ یہاں پہ کلیرلی انہیں منشن کیا تھا تو اگر اب اس میں تو مور آلیس یہاں پہ جائے سے کہ آپ کا جے کے اس میں ٹوئنٹی پھائیو ٹائمز یہاں پہ ویکنسی ہوتی ہیں تو اگر آپ کے لگ بک ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ پلس کنڈیٹ آئیں گے جو آپ مجھے لگ رہا ہے آئیں گے تو ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈ پلس ہی آئیں گے تو اس کیس میں یہاں پہ آپ پہ پرلمنز ہو جائے گا تو مجھے لگ رہا ہے یہاں سے یہاں پہ تو ٹھری تھازنڈ آرونڈ کنڈیٹ آئیں گے پلس ہی آئیں گے کم نہیں آئیں گے تو لہٰذا یہاں پہ پرلمنری کے کافی چانسز ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہو لہٰذا اگر آپ پرلمنری بھی یہاں پہ کالے پھائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کا جیس آرلی جیس میں بھی یہ ٹاپکز ہے تو آپ پرللی یہ بھی جیس بھی پرپیئر کر لو ساتھ ساتھ اپنا اپشنل کمبلسری پیپر بھی یہاں پہ پرپیئر کر لو تو سلبس میں نے پہلی ہی بتایا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پرلمنری ہوگا لہٰذا پرلمنری کا بھی کہ آپ یہاں پہ پرپیئر کر لو تو اس کے بعد یہ آپ کی نوٹفیکیشن دوستو یہاں پہ یہ ٹو تھوزنٹ ایلیون کا جو یہاں پہ آیا تھا یہ فائنل سیلیکٹ میں نے یہاں پہ رکھا ہے ٹو تھوزنٹ ایلیون میں پلاننگ میں جو یہاں پہ پوشٹس آئے تھے تو یہ یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہ کنڈیٹس یہاں پہ سیلیکشن لسٹ ان کا ہے تو ٹوٹل میں نے سیلیکٹ ہوئے تھے کیونکہ ٹوزنٹ ایلیون میں ایمیجن کر لیجئے کتنے ایسپیرنٹس ہوں گی تو مجھے لگ رہا ہے اگر ٹو تھوزنٹ ایلیون میں ٹو تھے اس باہر تو اس میں پور تھوزنٹ آئیں گے تو یہ اس میں ایک یہاں پہ ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ دوستو یہاں پہ اگر آپ نے ابھی اپلکیشن فارن سببیٹ نہیں کیا ہے تو میں نے آرہی ہی لٹل بٹ ایک چھوٹی کلپ بنائی ہے جس سے آپ کو کافی ملے گا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ اپنے پھون سے اپلائی کرنا چاہتے ہو اس کی بھی لنک آپ کو ڈسکروپچن میں مل جائے گی تو یہ کچھ ڈاکیمنٹس ہیں ڈومیسائل آپ جو موینڈ کشمیر تو اس کا کٹ اپ ڈیٹ آپ کو ہونا چاہیے لگ نوٹفیکشن سے پہلے پہلے ہی کٹ اپ ڈیٹ ہونا چاہیے کیونکہ سارے ڈاکیمنٹس آپ کو نوٹفیکشن سے پہلے پہلے اگر آپ کے اس میں لکھا ہوگا کٹ اپ ڈیٹ کٹ اپ ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ کے سارے ڈاکیمنٹس ہونی چاہیے اس طرح کر کے ڈیٹ آپ برس ہونی چاہیے بیچلوری ڈگری سیٹیفیکٹ ہونی چاہیے یہاں پہ کٹیگری اگر کسی کو کسی کے پاس ہوگی ڈیسائبلی سیٹیفیکٹ پی جی یہاں پہ ڈیگری سیٹیفیکٹ ایمپارٹنٹ ہے انسریس کنڈیٹ سائنڈڈ بے ایچوڈی گریجویشن مارکششیٹ اور ماسٹرز انٹیگریٹڈ اگر آپ کا ہوگا پھائی ویئرز کا تو یہ کچھ یہاں پہ ڈاکیمنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے دوستو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہوگا تو یوجولی جی کے پیسی کا یہی پروسیجر رہتا ہے تو جب اس میں لازڈیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہی جی کے پیسی یہاں پہ ڈیپشن سی لسٹ لائے گا تو ڈیپشن سی لسٹ میں جتنے بھی یہاں پہ آپ کی ڈاکیمنٹس پینڈنگ ہوں گے تو ایٹ اے ٹائم آپ کو وہ ہارڈ کافی اس کی سبمیٹ کرنی ہوگی جی کے پیسی میں تو لہذا اگر آپ کے پاس ابھی کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے تو کوئی بھی ڈاکیمنٹ اپروڈ کر لو لائے گی پی جی ٹگری کسی کے پاس نہیں ہے میکزیمم اگر پی ججی پچک کسی Someone expect 녹یرین 숨گی مئلنے کی چانسی ہیں یہاں پہ دیکھئی اپڈیٹ ہے دوستو یہ آپ کی نوٹ��을p filکشن ہے تو نوٹفیکشن میں آرےڈی میں نے ڈیٹ ویپا گیرہ بتائے کہ آپ کا لاسٹ ریڈے ٹوئنٹی سیون آف مارچ ہے یہ یہاں پہ دیا گیا ہے باقی یہ پوسٹز ہیں تو یہ آپ کا یہاں پہ اسٹرن ڈیریکٹر ایکنومک سنسٹرائسٹکلز تو لیول ایٹ ہیں دوستو سپوٹی سیون تھاوزن سکیس ہیڈرڈ سے آپ کی یہاں پہ سیاری سٹارٹ ہو گئی تو یہ کل پوسٹ یہاں پہ پوسٹز کا ایٹی نائن پوسٹز ہیں تو پھورٹی پھور یہاں پہ اوپن میرٹ میں ہیں تو اس میں آپ کے جو یہاں پہ آپ نئی ریزرویشن پال سے آئی ہیں تو اس میں یہ اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ یہ نوٹفیکشن آئی پہلے ہی آئی ہیں لہٰذا اس میں جو پہلے ہی ریزرویشن ہے تو اس کے حساب سے کیونکہ انہوں نے یہ کلیر یہاں پہ ریزرویشن میں لکھا ہے ریزرویشن ایز پر یہاں پہ لکھا ہوگا تو یہ اپر یہاں پہ دیکھ لیے گناہ دوستو اس کے بعد یہاں پہ جو اگزام ہوگا تو یہ یہاں پہ 600 پوشٹز ہیں تو 100 آپ کا یہاں پہ وائی وائ ہے ٹوٹال یہاں پہ 700 مارکس ہے ریٹرن تیسٹ میں 600 اور وائی وائ میں 100 مارکس ہے تو اس میں دیکھ لیجیے دوستو یہ یہاں پہ دیا گیا ہے جرنل میں آپ کے 100 مارکس ہیں جرنل نالیج ایہاں پہ جمعہ کشمیر بھی ہیں 100 مارکس ہیں جرنل اکنومکس کے 100 ہے جرنل سٹیسٹکس کے یہاں پہ تھوڑی انٹرکٹس سٹیسٹکس کے ہنڈٹ مارکس ہیں تو یہاں پہ دوستو یہ جو پور ہنڈٹ آپ کی کمپلسری مارکس ہیں تو یہ ہر ایک کے لئے کامل ہیں تو باقی یہاں سے دو اپشنز آپ کو اس باسکٹ سے چوز کرنے ہوں گے تو اس میں آپ کا فلیکزیبیلٹی اگر آپ کا ایکنومکل بیگراؤنڈ ہے ایکنومکل سے آپ کا انڈرسٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ مہتھامیٹکس بھی لے سکتے ہو اگر آپ کا یہاں پہ سٹیسٹکس کا یہاں پہ بیگراؤنڈ ہے آپ یہاں پہ ایکنومکل کا ایک لے سکتے ہو مہتھامیٹکس کا دوسرا بھی لے سکتے ہو تو اس میں یہ فلیکزیبیلٹی ہیں بٹ یہاں پہ جو سلیبس ہیں یہ ماسٹرز لیول کا آپ کا سلیبس ہیں تو یہ یہاں پہ امپورٹن ہے ہر ایک پیپر آپ کا تین گھنٹے کا ہوگا تو یہاں پہ دیا گئے ہیں تین گھنٹے کا پیپر یہاں پہ دیا گئے پہلے یہاں پہ دیکھ لیجے آپ جانرل انگلیش ہے آپ کا کمپلسری تو اس میں دیکھ لیجے پیپر بھی دیکھیں گے ساتھی ساتھ بک لسٹ وغیرہ کیا پڑھنا ہے کیا چھوڑنا ہے تو یہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے پہلے انگلیش کی بات کی جائے تو یہ یہاں پہ انگلیش کا پیپر ہے آپ کے پاس دیکھ لیجے آپ انگلیش کا پیپر یہاں پہ آپ کے ایسے شاٹ ایسے لکھنی ہوگی تھرٹی مارکس آپ کے اس میں ہنڈر مارکس ہیں تو تھری گھنڈے کا پیپر ہیں بلکل پانچ ایسے آئے ہیں تو پانچ میں سے آپ کو ایک چوز کرنی ہوگی تو کیسے ا ایسے لکھنی ہے تو یہ آپ کو بالکل ایڈیا آئے گا یہاں پہ دوستو آر ایڈی یہاں پہ اگر آپ ایسے کے لیے کچھ پڑھنا چاہتے ہو یا آپ کا کچھ ایڈیا لیٹل بٹ آنا چاہیے یہ کچھ ایک بوک ہے یہاں پہ یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ ہیں درشتی آئی ایس کی بوک ہے شاید ہاں دشا سواری دشا پبلکیشن کی شاید یہ بوک ہے تو اس کو آپ پرچز کر سکتے ہو ایمازان پہ بھی ایوالیبل ہے تو اس میں بہت سارے لیٹسٹ ا بھی ہے یہاں سے آپ کا تھوڑا یہاں پہ باقی یہاں پہ ایسے میں دوستو کچھ کرنا ہی نہیں ہے بس آپ کو یہاں پہ ایک تو سٹرکچر آنا چاہیے آپ کو سٹرکچر آپ جب آپ کو سٹرکچر آئے گا ہاو میک ایسے تو مالٹی ڈیمنشل ایسے جب آپ کو ایک سٹرکچر آئے گا تو دیفنیٹلی پھر کوئی بھی ایسے آئے گا کوئی بھی ٹاپک آئے گا تو آپ اس کو اچھے سے لکھ پاؤ گے تو بس آپ کا سٹرکچر پہ فوکس ہونا چاہیے تو اس سے آپ کا ایک آئیڈیا آئے گا ایسے کو کیسے لکھنا ہوگا تو یہ ایک ایمپارٹنٹ دوسرا آپ کو ابھی سے اگر آپ ابھی سے آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ ہفتے میں ایک 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 ایسے لکھ لیجئے کیونکہ ایسے لکھنے سے آپ کا کمبرنشن بھی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ تھرٹی مارکس آپ کے کاؤر ہو جائیں گے باقی پریسائز رائٹنگ آگیا ہے اس کے لیے کوئی سویشل پرپریشن نہیں ہے بس ایسے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایپورٹر ڈالنے ہوں گ کیونکہ یہاں سے زیادہ ایپورٹر ڈال کے بھی آپ کو زیادہ مارکس نہیں ملیں گے تو دشاہ پبلکیشن کی یہ ایسے بک ہے تو ساتھی ساتھ آپ یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ بہت ساری وہ بھی ایک ایڈیمز ہیں لائے گئے یہاں پہ درشتی آئی ایس تو اس کے ویب سائٹ پہ انہوں نے بھی ایک کچھ مارڈل ایسے دیئے ہیں تو ساتھی ساتھ آپ یہاں پہ ایسے کے لیے کافی جو بھی ہے یہاں پہ ایسے کے لیے کافی ہے تو ان سے آپ یہاں پہ اپنا جو تینکنگ ہیں یا پرسپیکٹ وہاں سے بھی ڈیولاب کر سکتے ہو تو ہمارا جو گروپ ہے اس میں میں یہ کافی شیئر کرتا ہوں تو کر لوں گا وہاں پہ ضرور دو تین کافی آپ کو بھی ایڈیا آئے گا ایسے میں لکھنا کے ہیں دوسرا یہاں پہ درشتی آئی ایس کی بھی لنک یہاں پہ ملے گی تو اس میں آپ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو مارڈل ایسے یا کافی اور باقی یہاں پہ ایسے کے لیے یہی ہے سپشنٹ تو باقی آپ کو ایک ایک ایسے ل دیکھ لو ہفتے یا پندرہ جن کے بعد یہ کافی ایمپارٹن رہے گا آپ لوگوں کے لیے باقی یہاں پہ جنرل ناللیج کافی بھی ایک پورشن ہیں تو اس میں آپ کی دو پارٹس ہیں تو پارٹ فست یہاں پہ ہیں دوستو یہ یہاں پہ دیا گیا ہے ایک تو یہاں پہ کرنٹ ایونٹ نیشنل انٹرنیشنل ایمپارٹنس ہے سینٹیفک سینٹیکنالوجی کا ریلیٹر یہاں پہ کچھ ہوگا سینٹیفک سبجیکٹ کے بارے میں جو موینٹ کشمیر کے بارے میں ہے یہاں پہ ہس سینٹیفکو وغیرہ یہ بھی پاٹ سیکنڈ ہے تو یہ انہوں نے پوچھا ہے ڈسکرپٹو پاٹ فرسٹ پاٹ سیکنڈ میں انہوں نے پوچھا ہے ابجیکٹو ٹائپ یہ ہم پیپر میں دیکھیں گے پہلے تو یہ پیپر ہیں آپ کا دیکھ لیجئے یہ لیٹسٹو ٹوزن سیونٹین والا پیپر ہیں تو یہاں پہ آپ کی چوائز بھی ہیں یہ سارا انسٹرکشن پڑھ لیجئے پہلے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ پاٹ فرسٹ ہے دیکھ لیجئے یہاں پہ کیا آیا ہے تو کمیٹ آ امپورمنٹ پنچائید سسٹم تو جمعہ کشمیر کے بارے میں پوچھا گیا ہے راگورام راجن کا یہ سٹیٹمنٹ ہے ایک آنمی کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس طرح کر کے یہ نیوز میں تھا کھیڑا بھی لیج یہ بھی یہاں پہ نیوز میں تھا آرٹیکل تھری سیونڈی کرنٹ تھا اس وقت تو اس طرح کر کے یہ یہاں پہ دوستو یہاں پہ فارمولا فسٹ کمپیٹس ہیں یہ کچھ یہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا تو یہ بھی یہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا یہ کچھ یہاں پہ سی بی آئی کے بارے میں پوچھا تھا نوبل آہ نوبل لاریٹ نوبل پرائیس جوڈیشل کمیشن کے بارے میں کمپرشن کمیشن آف انڈیا ایک آنمی کے بارے میں تو اس میں آپ کو چوائسیز مل رہے ہیں گلوبل وار مکس ٹیکلیشن یہاں پہ دیا گیا ہے یہ پارٹ فسٹ میں سارا آپ کا ڈسکرپٹل تھا تو اس میں بھی چوائس تھے آپ کے یہاں پہ پانچ ہی آپ کو ایٹمٹ کرنے تھے جینو سائٹ کے بارے میں تو زیادہ تر اس میں کرنٹ ہی آتا ہے تو یہ پارٹ سیکنڈ ہے یہاں پہ اس میں بھی تھرٹی مارکس ہیں آپ دیکھ لیجئے یہ اوبجیکٹو ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے یہ ڈسکرپٹل بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو آن لائن لکھنا ہوگا دیر مارکس کا ہے تو واجڈاگ آف انٹرنیشنل ٹریڈ تو یہ بھی یہاں پہ دیکھ لیجئے واجڈاگ آف انٹرنیشنل ٹریڈ تو ڈیابیٹوٹیو ٹائپ ہے تو اس طرح کر کے یہ فیمز والیوڈ فلم کے بارے میں پوچھا گیا تھا کرنٹ ایپیو رسی خارکی لکشمن کے بارے میں پوچھا گیا تھا گاندھارہ سکول آرٹ آرٹ اینڈ کلچر کے بارے میں پوچھا گیا تھا یہ کچھ یہاں پہ دوستو یہ آئے تھے یہ سارا آپ یہاں پہ پاس کر کے دیکھ لیجئے یہاں پہ پیپر آپ کا تھا جنرل سٹاڈیز 2017 ایڈی پیپر ہے یہ تو اس سے آپ کو تھوڑا ایڈیا آیا ہوگا کہ پڑھنا کیا ہے پڑھنا یہ ہے کہ دوستو جی ایس میں آپ کی دو پارٹس ہیں دو پارٹس میں سے آپ کا پہلے میں نے بولا کہ سائنس وغیرہ تیکنالوجی کرنٹ ایپیو رسپالٹی ہسٹری یوگرافی یومین کشمیر یہ آپ کو دسکرپٹیو آئے گا تو یہ پڑھنا کیا ہے تو پارٹ سیکنڈ ڈینامیک ہے تھوڑا اس میں آپ کو منٹل ایپلیٹی لوجیکل ڈیڈیکشن یا کرنٹ ایچیرزی پوچھا جائے گا تو یہ دسکرپٹیو بھی ہو سکتا ہے ابجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے تو پارٹ پھوچٹی جو آپ کا جی ایس ہے انڈین ہسٹری کے بارے میں تو یہاں پہ ایک دو پوچھنیز آئیں گے آپ کو تو اگر آپ کی کچھ اچھا سورس پڑھا ہے اس کو ریوائز کرلو تو یہاں پہ ترون گویل کی ایک بک ہے تو اس کو پڑھ لیجئے بس مارڈرن والا پارٹ پڑھ لیجئے کیونکہ انڈین میڈیو والا مات پڑھ لو صرف مارڈرن پڑھ لو ساتھی ساتھ یہاں پہ مرونال آئی ایس کی یہاں پہ ایک یوٹیوب چینل ہے تو اس میں ایک مارڈرن ہسٹری انہوں نے پڑھائی اچھے سے تو اس کی بھی لنک دسکرپشن میں ہو جائے ہوگی اگر آپ انٹرسٹ ہو تو اس سے آپ کو ایک انڈرسٹانڈنگ آئے گی تو یہ یہاں پہ ایمپارٹن ہے ہسٹری کے لیے تو یہاں پہ کالٹی کے لیے ہم لیکشمی کانت اس سیپشنٹ اور جیوگرافی کے لیے الیونتھ ٹیویلتھ اینسی آرٹی ایلانگ ویڈ ایٹلس میپی آپ کا ایمپارٹن رہے گا تو یہ گروپ میں میں شیئر کرلوں گا اگر میرے پاس پیڈی ایف ہوگی تو میں کرلوں گا ہر جنگ ویڈ کشمیر کافی امپارٹن ہے اس کے لیے یہاں تھی ہے زہر احمد دونوں میں سے ایک بک آپ پرچیز کرلو اس کو ریوائز کرلو اچھے سے کرنٹ ایفیرس کے لیے آپ کا ڈیلی نیوز بیپر پڑھنا ہوگا یا آپ کو دوسرا یہاں پہ ہیں کہ آئیس کوچنگ بہت سارے یہاں پہ ہیں انسٹوٹرز ہیں انسائٹز ہیں لائک ویژن ہیں راوز ہیں تو ان کی کمپائلیشن آتی ہے آپ ان کی ویب سائٹ سے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو پرنٹ کر کے آپ پڑھ سکتے ہو یا آپ کا نیوز بیپر پڑھنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ جنرل نالیج میں زیادہ ویٹے جنہوں نے کرنٹ ایفیرس میں دیئے ہیں ریزنگ وغیرہ اس کے لیے آپ کو کوئی سپیشل پرپریشن نہیں کرنی ہوگی تو بیسک جو بھی آپ کے پاس بک ہوگی تو اس کو پریکٹس کر لو کیونکہ بیسک ہی آتا ہے اس میں تو دوستو یہ یہاں پہ ایمپارٹنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو اس میں کم بھی مارکس آئیں گے تو باقی میں اگر کمپنزٹ ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی کریٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک پیپر کالی پہ کرنا ہوگی یا مینموم مارکس آپ کو اس میں لانے ہوگی اس میں ایسا کچھ نہیں ہے ایگریگیٹ پہ آپ کا یہاں پہ میرٹ ہو جائے گا ایگریگیٹ لیول پہ باقی اکنومکس کے لیے آپ کا یہاں پہ کمپلسری ایک پیپر ہے وہاں سے آپ کا اکنومکس کور ہو جائے گا تو اس میں آپ پڑھ لیجئے فیلال آپ کا پرلمنیری بھی اس سے نکل جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہ پیپر بھی یہاں پہ پرپیر ہو جائے گا یہ یہاں پہ ایمپارٹنٹ ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ میں نے رکھا ہے آپ کے لیے یہ جو پیپر ہے یہ آپ کا جنرل اکنومکس جنرل اکنومکس میں دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ کا ایک تو سکوپوزین میتھڑلوجی ہے کنزومر ڈیمانڈ کنزومر سرپلس پرائسنگ وغیرہ لاز آف ریٹرننگ پرائس یہ والا یہ آپ کا مایکرو پورشن ہے یہ مایکرو پورشن ہے مایکرو اکنومکس اس طرح کر کے یہ رینٹ وغیرہ یہ بھی آپ کا مایکرو ہے پھر اکنومکس کے یہاں پہ کچھ ٹاپکس ہیں یہ آپ کا مایکرو ہے تو یہ بھی یہاں پہ گروس گروس ان ڈیولاپمنٹ کے ہیں انڈین اکنومی کی پلائننگ کے بارے میں ہیں تو کل ملا کے یہاں پہ آپ کو ایک ہی بک سے یہ سارا کچھ نہیں ملے گا لہٰذا اگر آپ یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہو مایکرو کے لئے الگ سے ایک بک آتی ہے جو آپ پڑھ سکتے ہو تو میرے خیال سے یہ یہاں پہ اگر آپ الگ الگ بک پڑھ لوں گے آرے لی یہاں پہ سلبس کافی ہے تو آپ یہاں پہ پڑھ لیے ایک ہی بک آپ یہاں پہ پولانی ہوگی ہو جائے گا تو مگر ا eyebrows پڑھنے سے پہلے آپ کو میں ایک بک ریکموینڈ کر لوں گا تو TRVKور یہاں پہ TRVK Peur پہلے اس کو پڑھ لی جی تو آپ کو یہاں سے ایک understanding آئے گی پھر پہلے اس کی بک کو پڑھ لی جیے تو یہ یہاں پہ TRVKور کیاہاں سے آپ کا سارے ٹاپکس مل جائیں گے آپ کا Mike, Macro ہے سارے لگ بک آپ کو یہ ساری ٹاپکس اس بک سے کور ہو جائیں گے تو یہ یہاں پہ important ہے تو ایک تو یہ بک آپ کو پرچیز کرنی ہوگی دوسرا اگر آپ کا background اکنومکس نہیں تھا تو یہاں پہ TRJ بھی کی ہو رہی تو آپ تھوڑا یہاں پہ دیکھ لیجئے questions کیسے پوچھے گئے ہیں تو اس میں بھی آپ کی choices ہیں attempt to any questions آپ کو کرنی ہوگی 8 questions ہیں صرف 5 questions آپ کو کرنی ہوگی تو یہ یہاں پہ دوستو آپ کے دیکھ لیجئے یہاں پہ demand and elasticity یہ پیپر آپ پاس کر کے یہاں پہ پڑھ سکتے ہو تو سلبس کی حساب سے ہی پیپر بھی آیا تھا اس میں بھی choice آپ کا planning ہے تو اس میں planning کا بھی questions آیا تھا economic planning discuss the mean achievements and failures تو یہ میرا ماننا ہے کہ آپ کو micro b اس سے کور ہو جائے گا macro b growth development ایک ہی بک سے HL ohoja مگر HL ohoja پڑھنے سے پہلے آپ کو TRGN ویکیوری ضرور پڑھنی ہوگی یا آپ کے یہاں پہ مائکرو کے لیے الگ سے بک آتی ہے ایمیل جنگن کی ایک بکاتی ہیں تو آئی ووڈ ریکیمنڈ کہ آپ HL ohoja ہی پڑھ لو ایک ہی بک ہے تو پہلے آپ TRGN پڑھ لو اس کے بعد highly recommended فاردو جنہوں نے ابھی تک اکنامیکس نہیں پڑھی ہے تو یہ important ہے یہاں پہ اس کے بعد statistics ہے تو اس میں بھی آپ کی دو parts ہیں تو part first ہے statistical methods دوسرا ہے یہاں پہ applied دونوں آپ کو holistically cover کرنی ہو کافی اچھا سلبس ہے statistics میں تو یہاں پہ آپ کو تھوڑی بھی پوچھ سکتی ہے numericals بھی پوچھ سکتی ہے تو یہ یہاں پہ paper ہے دیکھ لئے یہ part first میں یہاں پہ numericals بھی ہے تھوڑی بھی ہے تو دونوں part میں آپ کا numerical بھی ہے اور تھوڑی بھی ہے یہاں پہ یہاں پہ پاس کر کے دیکھ لیجئے یا آپ میرے چینل سے بھی یہاں پہ دیکھ سکتی statistics comblezary paper اس کے لئے ایک کی بک آتی ہے جس سے آپ کا سارا سلبس cover ہو جائے گا یہ آپ کے اسی گھتا fundamentals of statistics یہ یہاں پہ important book ہمالین publication house ہے یہاں پہ اس بک میں آپ کی سارے topics مل جائے گے ساتھی ساتھ اس بک سے آپ کا understanding اگر نہیں ہوگی تو definitely آپ کو youtube سے search کر کوئی like hypothesis nala hypothesis اس کے بارے میں سرش کر لو youtube سے تو اس کے بعد youtube سے جب آپ پڑھ لوگے اگر کوئی کسی کسی ٹاپک میں کیونکہ سٹیسٹکس میں آپ کو تھوڑا یہاں پہ جگت آ سکتی ہے تو لہذا آپ کو youtube سے بھی پڑھنا ہوگا ساتھ چیز ساتھ یہاں